ایک اہم پیغام آپ احباب کے گوشت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہمارا دین ہمارا مذہب انتہائی نفیس ستھرا پاکیزہ تاہر بھی ہے اور متاہر بھی ہے ہمارے دین اسلام کا ہر سبت ہر درس انتہائی آلہ ہے چونکہ ہمارے اس اسلامی ملک میں مسلمانوں میں چودہ فروری کا ہمیں ایک بےہودہ بےہیائی پر مبنی بے غیرتی اور بےہمیتی پر مبنی ایک دن مناتے ہیں اس دن کی تاریخ کیا ہے فاشی اوریانی اور انتہائی غزیز اور افسوس کی بات یہ ہے آج ان اس پرانے قدیم رومیوں عیسائیوں کے مشرکانہ طور بنانے والے دین کو آج ہم مسلمان فاضح کریں اور چوٹا ہی اس میں ہوتا کیا ہے بےہیائی اور آپ اپنے اسلام کو تو دیکھو آپ کا مذہب ہر روز محبت مانٹنے کا درس دیتا ہے بیوی میاں محبت کریں گے عجر ہے صدقے کا ثواب ہے نیکیاں ہیں باپ اپنی بیٹی سے محبت کرے گا آپ حضور علیہ السلام کی محبت اپنی لخت جگر سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ فاطمہ السلام سے دیکھیں بھائی بہن سے محبت کریں بھائی بھائیوں سے محبت کریں اپنی ماں سے محبت کرو اپنے باپ سے محبت کرو ہر روز ہمارا درس ہمارا دین ہمیں اپنی عزیز و اقربا اپنے رشتہوں سے محبت کی درس دیتا ہے تو ہمارے یہ ہر روز ہی محبت کا دین ہے تو ہمیں کیا ضرورت کہ بہائی اور ان کے اس مشرکانہ طور اتوار کو جس کی بنیادی سرسر بہائی نفاشی پر ہے اور آج ہمارے یہ آزانیاں ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کے فرمان زیشان قدیس سے مفہوم آتا ہے کہ جب جس قوم میں نا فہاشی بہائی آزانیاں طور پر ہونے لگے اللہ ربو عزت وہاں پر تعاون کو مسلط فرماتا ہے میرے آقا نے فرمائے پھر میرے آقا کریم عزیز صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم پر اللہ ربو عزت ایسی بیماریاں مسلط فرماتا ہے کہ جن بیماریوں کا پچھلی قوم انہیں نام تک نہیں سنا ہوگا ایسی ایسی بیماریاں قوم پر معاشرے پر اس وجہ سے پڑھتی ہیں جب معاشرے میں ایزانیاں طور پر بہیائی کے کام کیا جاتے ہیں آج ہمارے ایزانیاں طور پر ہو رہے ہیں کم از کم ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہ انہوں نے کرنا ہے اگر جس کسی میں کوئی عددار ہے عزیمیدار ہے جو کسی علاقے کا ہے اگر اس میں حیاء ہو اس کو خود یہ غیرت ہو وہ کہے میرے مصطفیٰ کریم عزیز صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے حیاء ایمان حیاء ایمان کا حصہ ہے ایمان کا جز ہے تو ایمان اسی کے دل میں آئے گا جس کے اندر حیاء ہوگی اور جس میں حیاء ختم ہو جائے اس کے اندر ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ بات اسی کے دل میں اٹھے گی یہ اسی کو درد جاگے گا جس کے دل میں اللہ ربی عزت نے حیاء رکھی ہوگی اور اس کے ایمان ہوگا اور جس کے اندر یہ دونوں صفتیں ختم ہو جائیں اس کو حیاء اور بہیائی کے تمیز ختم ہو جاتا ہے ہم بحسیت قوم ہمیں اس دل پر خصوصی طور پر اپنے بچوں پر اپنے بیٹیوں پر اپنے بیٹوں پر نظر رکھیں ان کو تاقید کریں اور حیاء کے متعلقوں نے درست دیں اور ہمیں اس پر اپنے طور پر جتنا ہو سکے ہمیں اس پر آواز اٹھانی چاہیے جن احباب کو دسرس ہے کہ یہ ایسی مقامات پر ہیں ایسی جگہ پر ہیں ان کو اس مقامات پر حیاء کے طور پر اس دن کو یاد کرانا چاہیے جتنی ہماری قوم ہماری بیٹیاں ہمارے بچے اور بچیاں حیاء کے فروغ پر کوشش کریں گے انشاءاللہ عزیز یہ چند ایک بہیاء طبقہ جو ہے یہ اپنی موت خود مر جائے گا اسی یہ اس دن کو خاص طور پر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں بہیائی کے طور پر دیکھیں کیسے گوارہ کریں گے آج اگر آپ کسی کی بین کے ساتھ بیٹھے ہوئے کالاگر کوئی آپ کی بین کے ساتھ بیٹھا گیا آپ گوارہ کر سکتے کسی کی بین بیٹی کو پھول دینے سے پہلے درہ سوچ جائیں اپنے گھر میں آپ کی بین بیٹی بھی تو ہے یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں آئے گی یقین مانیں خود بخود آپ اپنے اس گناہ سے آپ بچ جائیں آپ دور ہوتے جائیں آپ اپنے کسی کو بہت ہی کچھ محبت کرنی ہے اپنی بیوی کو طائف دے اپنی بچیوں پر شفقت کرے اپنی بیٹوں سے محبت کرے اور جنس کی یہ نعمت نہیں ہے وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرے